اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خوب علامہ اقبال علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے فرمایا تھا دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی پاکستان ایک خونی انقلاب سے صرف ایک قدم دوری پر یا ایک آمکانہ فیصلے کی مار ہے پھر کوئی بھی اس قوم کو نہیں روک سکے گا ان خونی انقلاب سے کوئی بھی کوئی بند بھی باندھ لو نہیں روک سکیں گے عمران خان بھی نہیں روک سکے گا اور انصافی نہیں سنیں گے عمران خان کی بھی صرف ایک آمکانہ فیصلہ ان کو کرنے دیں تو پھر دیکھیں یہ قوم کیسے نکلتی ہے اور عباب اختیار یا جو کچھ بڑے پیسوائی کوٹھیوں والے دیکھیں جنگلوں سے کھینچ کے نکالتے کیسے ہیں جو دستہ کنال کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں ان کو نکالتے کیسے ہیں ان کا کچومر کیسے نکالتے ہیں صرف ایک فیصلہ یہ غلط کر دیں خدا کی قسم یہ بھول جائیں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا یہ بھول جائیں کہ دنیا کے ویت نام میں امریکہ کے ساتھ کیا ہوا تھا ایک ایسی تاریخ لکھی جائے گی ایک ایسی تاریخ لکھی جائے گی کہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا تھا کہ تاریخ کی گڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھے ہیں لب انہیں خطا کی صدیوں نے سزا پائی پھر کوئی جزیرے کا مالک کوئی کسی کوٹھی کا مالک کوئی کسی فلیٹ کا مالک دنیا میں کہیں بھی ان کی پراپٹی ہو پاکستان سے ایک بھی باہر بھی جا سکے گا دیکھیں گے پھر یہ کیا ہوتا ہے کون مالک ہے اس پاکستان کا پاکستان کے عوام ہیں یا یہ چور لٹے رہے ہیں پاکستان کی قسمت کا فیصلہ صرف و صرف پاکستانی عوام کر سکتے ہیں کوئی دوسرے کسی کوئی آکھ نہیں ہے کوئی دارہ کوئی ورد فائد کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہم سب کے اصلیت جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے وہ آج سرچ کریں 27 و 28 اپریل سانیہ سیریز بندالا جس میں 26 لوگوں کو بے گناب بچوں اورتوں کو شہید کر دیا گیا تھا ہم جانتے ہیں سب گفتار شہید فوجی ریٹائر آزاد کے تاریاست جمہو کشمیر سرائے ساد آباد کا رہنے والا کیسے وہ شہید ہوا ہمیں نہ کوئی آزمائے ہم کیا ہیں ہمیں رہنے دیں اپنے کپڑوں میں جس دن ہم نے نکلنا شروع کر دیا خدا رہا تم کوئی فیصلہ کر کے دیکھ لو قانون چھے بالا تار پاکستان میں کوئی بھی قانون چھے بالا تار نہیں ہے کر کے دیکھ لو تم کوئی اپنی مرضی تو پھر دیکھ روک کے دیکھنا اس انقلاب کو خونی انقلاب کیسے آتا ہے مرنے والے مرتے نہیں مرتے ہیں فنا نہیں ہوتے یہ جنت کبھی ہم سے یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتے موت تو آنی جانی ہے اس کے کیا بات ہے نہ ہی موت سے ڈرنے والے ہیں بہت ہو گیا بہت سہلی ہے بہت برداشت کر لیا پاکستان میں لیکن اب ظلم کی ہندیری رات اور نہیں چلے گی خدا رہا جو بھی کر سکتے ہیں عدلیہ والے سپیشیلسٹ جج خدا کی قسم یہ عوام ویسے بھی تو بھوک سے مر رہی ہے افلاس سے مر رہی ہے کپڑے نہیں ہیں سردی گرمی میں مر رہے ہیں مکان نہیں ہے ان کے پاس تو مرنا اگر ایسے ہے تو پھر یہ دیرے بانوں میں سب کے آتھر ڈال کے ہی مریں گے جنہیں تمہیں بھی نہیں کو دے گا کسی کو دی تو کر کے دیکھ لو جو کرنا تم لوگوں نے جو فیصلے کہتے ہیں تم سے کر لو انشاءاللہ ایک اوپر بھی ذات ہے اور ایک فیصلہ عوام نے کر رہا ہے صرف عوام پتہ نہیں کس انتظار میں ہے اللہ کرے اللہ ہی پاکستان کا حامی و ناصر ہو عمران خان کے سوا پاکستان کو کوئی متحد یونٹ نہیں رکھ سکتا یہ ڈن ہے اور ابھی منجی وہ شباز شریف کہتے تھے منجی تھلے ڈانگ پھیرو اب ان کی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرے گی انشاءاللہ عوام پھیرے گی کوئی ادارہ نہیں پھیرے گا کوئی بچا نہیں سکے گا کسی کو حضر الرحمن جو کہتا ہے جس کا باپ کہتا ہے پاکستان کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں اس بغیرت نسل کا ہے لسی پینے والا کشمیریوں کو کہتا ہے کہ میں جب باپ ہوئی وہ کہتا ہے کہ میں حملہ کر دی بغیرت کشمیر کے نام کا کتنا عرصہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین راہا اور کشمیر کے لئے کوئی اس کا ایک بیان مجھے نکال کر خدا کے قسم بکا دو میں مان جاؤں گا یہ اچھا ہے ایک صرف بیان اس کا کوئی مجھے نکال کر بتا جاتا ہے اس نے کشمیر کے حق میں کبھی کہا ہو یہ امریک اسرائیل کا پٹھو ہے یہ دوسروں کو یہ عدیوں کے لائسس بانٹ رہا ہے آج ہم اس کو لائسس دیتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا بیٹا ہے یہ اسرائیل کا بیٹا ہے اور دوسرے جو محب وطن بنے ہیں اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھیں کیا کیا بکتے رہے ہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں سواز گل کو پکڑ کے ڈال رہے ہیں کس ضرم میں کیا کیا اس نے خدا را باز آجو باز آجو نا خخصونی انقلاب کو دعوت دو یہ نہ ہوکر لینے کے دینے پڑ جائیں سب کو وما علی نا علی البلاگ الموبین